جی گوھر صاحب جنبی سپیکر سپیکر صاحب جو لیٹر گیا ہے جج ساہبان کی طرف سے اس میں دو قسم کے پوائنٹس ہیں ایک تو جج ساہبان نے اپنے مطابق وہ ان ایشیوز کو پوائنٹ اوڈ کیا جس کے تو وہ اور ان کی فیملی جا چکی ہے اور اس میں جو ذکر ہوا ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے کام میں ایک سپیشلی جو دیموکریٹیکلی کنسیکونشل کیسسٹ ہے پولیٹیکل کنسیکونشل کیسس ہے اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے بھر انہوں نے جو پوائنٹ اوڈ کیا وہ یہ کہ آج بھی عدلیہ میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس لیے یہ اس پارلیمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے یہ آئین ہی پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک تیسرا آرگانیسٹریٹ کا اور اس کے انٹرفیرنس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اس لیے اس پر بحث ہر صورت ہونے چاہیے تاکہ ایسے اقدامات کیے جائے جس میں انٹرفیرنس فیوچر کے لیے ان پر بند ہو تو لازم ہوئی جنابی سپیکر تاکہ دونوں ایوان کے ایوان میں دونوں طرف سے اپنے اپنے اظہار کریں اور یہ ایوان ریزولوشن پاس کریں کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلی عام ہے جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے اور کسی صورت انٹرفیرنس نہیں ہونے چاہیے مروت صاحب ایک سیکنڈ مروت صاحب ابھی شام جو آج خاموشی ایک منٹ کے لیے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دو آزار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبر دازماء ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں تقریباً چوبی سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہیں خاموشیاں اگر پلیس ایک میں اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں اختیار کریں آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہے ملک میں تواف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے پورے ملک پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے تو لہٰذا اس ایوان کے وساعت سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکے یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشے بیجنے اس کا کوئی عملی تدار کرو جس طرح پولیوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے شکریہ اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہیے شکریہ جنابی سپیکر صاحب جی میری التماث ہوگی کیونکہ یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے اور اس وقت پوری پاکستانی قوم جو انہیں ایک علمی سے گزر رہی ہے کہ جب آپ کے معزز جبت ساہبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی جب ان سے پیسہ لے آپ زبردستی لیتے ہیں جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کی گروہ میں کمرے لگاتے ہیں اور اس کو اوپر جو انہیں دماؤ ڈالتے ہیں تو اس ہاؤس پہ اس کو پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میری سبوشن ہے کہ آپ بیچک رولز آپ کے پاس آپ کے پاس ہیں اور آپ اس پہ وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک سنسٹیو ایشو ہے آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے دے تاکہ دونوں سائٹ سے اس کو پر ڈیبیٹ آ جائے اسد صاحب اسد صاحب جو ایشو ہے نا جی سبجوٹس ہونے کا اس کو بڑے سنسٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا اور اگر ہوا تو ضرور دیں گے مگر اگر سبجوٹس ہے تو ہم انتظار کریں گے اس کا سبجوٹس ہے جی